اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے جن لوگوں کو بہت زیادہ تضافیت ہوتی ہے مہدی میں جرن ہوتی ہے پیٹ میں بہت زیادہ گرمائش ہو جاتی ہے اور پیٹ جہاں کڑا ہو رہتا ہے پیٹ کے اندر بہت زیادہ مریض پریشان ہوتا ہے مرد ہو عورت ہو بڑے ہو ان سب کے لئے نہایت مفید اور بہت ہی چھوٹا سا تجربے سے گزران اس کا آج آپ کی حدمی پیش کروں گے میری ویڈیو کے اندر دیکھے گا سنیے گا تاکہ آپ کے پریشانی گھر بیٹے ہی دور ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ دونے دن کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں میرے کو خیریت سے ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آج کی ویڈیو میں میں جو ہی بتانا چاہوں گی سب سے پہلے تو کہ جو لوگ بہت زیادہ چھٹ پٹی اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا سب سے زیادہ میدہ خراب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ میرچیں استعمال کرتے ہیں ان کا جو میدے میں جلن ہوتی ہے بہت زیادہ تضابیت بڑھ جاتی ہے جب میدے میں جلن ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی کھا بھی نہیں سکتے مریض اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ جیسے میدے کے اندر آگ لگی ہو اگر آپ کو میدے میں بہت زیادہ تضابیت ہے تو آپ کیا کریں گے تھنڈا دودھ فریش کا رکھا ہوا ایک دو گونٹ پی لیا کریں تو اس میں جو ہے میدے کی جلن ختم ہو جاتی فوری آپ کو دیکھیں گے آپ کو فوری آپ جو ہے ریلیکس محسوس کریں گے اور اسی وقت آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو دودھ تو ہو گئے ایک عمل دوسرا عمل ہے دبا کے طور پر جو آپ نے استعمال کرنا ہے ان کو بتانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آپ کی پریشانیاں گھر بیٹے ہی دور ہوتی جائیں اور جو نئے ہیں میری چینل پر وہ جلدی سے وہ بھی سبسکرائب کر لن اور کیونکہ وہ لوگ جو ہیں پریشانہ ہوں کہ باجی کا جو ہے میری چینل نہیں ملتا باجی پر بھی نہ آپ لکھیں گے سامنے آپ کے جو ہے میرا ہر ویڈیو جو ہے آپ کے بیماریوں کا علاج آپ کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے جی اب آپ نے جو ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ تضابع بڑھ چکی ہے آپ نے تلی چیزیں کھا لی ہیں باہر کے کھانے کھا لی ہیں تو اب آپ کو پریشانی آگئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میرے ساتھ رہیے ان تک میری ویڈیو کو سنیں تاکہ آپ یہ مسئلہ جو ہے آپ کا میرے دیکھا بہت جلد آپ کا ٹھیک ہو جائے تو اس میں جو چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے سونٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس موجود ہے سونٹ بڑی الاشی بڑی الاشیس میں استعمال کرنی ہے آپ نے پچاس کرام اور اس کے جو ہیں چھلکے اتار دینے آپ نے اور اس کے جو اندر کے بیچ ہے وہ آپ نے نکال لینے تو یہ بیچ جو ہیں آپ نے حاصل کرنے ہے پچاس کرام چھلکوں کے علاوہ چھلکے بیش مر فائدہ ہیں یہ تھنڈی ہوتی ہے اور آپ کے میدے کو سکون ملے گا اور آپ کی تضابیت ختم ہوگی ہے آپ کا جلن ختم ہوگا کیونکہ ان چیزوں کو آپ استعمال کریں گے جو میرے پاس موجود ہیں سب بے حد فائدے مند ہیں مصری جو ہے آپ نے سو گرام لینی ہے باقی جو چیزیں ہیں تینوں آپ نے پچاس پچاس گرام لینی ہے مصری آپ نے سو گرام اس کے اندر ملا لینی ہے اور پورٹر بنائیے اچھے طریقے سے جب یہ پورٹر بن جی پیسا ہو آپ نے کچھ بھی بزار سے نہیں لینا یہ آپ کو جو ہے میں بار بار نصیت کرتی ہوں کہ بزار کی پیسی ہوئی کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنے تو جب سب چیزیں آپ ملا لیں آدھا آدھا چمچ آپ نے دو ٹائم آپ نے کھانا ہے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد نہیں کھانے سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کھانا کھانا ہے یعنی کہ جیسے صبح نحارمو آپ استعمال کریں گے اس کے بعد آپ ناشتہ کریں پھر آپ نے چاہ سے پانچ بجے تو آپ نے یہ استعمال کرنے نہیں دوائے پھر آپ رات کا کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے جی پھر آپ کی جو ہے تضابیت دیکھیں گے کیسے ختم ہوتی ہے آپ کو خود ہی نے بتا لگے گا ہماری تضابیت کیسے چلی گے تو یہ نہائی مفیل نسکے ہیں چھوٹے چھوٹے نسکے ہیں کارامد ہیں اور میرے عز موٹا ہیں اور تجربے سے بزرگن نسکے ہیں آپ یہ استعمال کریں اور اپنے مہاریوں کو دور بگائیں چھوٹے بچوں کو اگر جلن ہو رہی ہے میدے میں تضابیت بڑھ گئی ان کو آپ ایک چھٹکی دے دیجئے اور پھر دیکھیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا اور یہ مزے کا بن جائے گا جب اس نے مصری آڈ ہو جائے گی پھر یہ بہت مزے کی دوا بن جائے گا اور بچے بھی شوک سے کھائیں گے بڑے بھی کھائیں بوڑوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں وہ کھانا کھایا بیٹھ گے ووک نہیں کرتے جو لوگ ووک نہیں کرتے ان کو زیادہ تضابیت کا مسئلہ آتا ہے ان کو زیادہ پریشانی آتی ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ بغیر دوا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ ووک کریں یہ میرے ذاتی تجربہ ہے کیوں کہ جب میں نے ووک نہیں کی دو تین مہینے میں نے پچھلی وڈیاں بتا چکی تھی کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی تو میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف آگئی تھی میرے میدے میں جلن ہونے شروع کہ میں نے بہت ساری دوائیں کھائی اور جب میں نے دوائیں کھائی تو میرے تو تین تکلیف ہوئی میدے میں اتنی جلن کوئی کھانا کھاؤں تو وہ میرے کو ایسے ہو جیسے بہت زیادہ آگ لگی میدے کے اندر میں بڑی بریشان ہوئی تو میں نے اپنی یہ نسکن کو استعمال کیا ازمایا تو مجھے بہت فائدہ ہوئی میں نے ساری دوائیں جو ہیں جو میں نے انگریزی کھائی تھی سب میں نے جو ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ان کو جو دوائیں بچی تھے ان کو پھینکا میں نے کہا جب تک یہ دوائیں کھاتی رہوں گے میں مزید بیمار ہوتی رہوں گے اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں یونانی کی طرف آئیں یونانی کی دوائیں استعمال کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیماری کو جڑ سے ختم کریں یونانی دوائیں جو ہوتی ہیں بیماری کو ختم کرتی ہیں جڑ سے اور اس لیے کہ ان کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ان کی کوئی ایسی بات نہیں جو آپ نے اگر میدے کی تضابیت آپ علاج کر رہے ہیں تو آپ کو یہی اسی چیز کو فائدہ دے گی دوسری چیزیں آپ کی خراب نہیں ہوں گی یہ اس میں یونانی کا ایک اصول ہے ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا صبح اٹھیں گرم پانی پیئیں نیم گرم پانی اتنا تیز گرم نہیں پیئیں صبح اٹھیں نیم گرم پانی صاف سوچڑا تازہ پانی آپ لیں اور اس کو گرم کریں پھر آپ جو ہے ایک کپ ایک گلاس پیئیں ضرور پیئیں یہ پی کر تو دیکھیں آپ پھر آپ ووک کریں ووک کرنے کے بعد آپ ناشتہ کریں مزہ آجے گا آپ کو اور پھر دوائی کا استعمال جو نہیں ہرموئی آپ نے کرنا ہے اگر آپ گرم پانی صبح پیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دوائی کا استعمال کر کے پھر آپ نے ناشتہ کرنا ہے یہ میری چھوٹ چھوٹی بات اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں انہی دوائیوں سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں حالانکہ کچن کی دوائییں گھر کی دوائییں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان سے کیا فائدہ ہوگا مگر میں کہتے ہیں ان سے ضرور فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھیں گے انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تبتکی لی اللہ حافظ